مووی کی شروعات میں ہم لیو اور سارا کو دیکھتے ہیں جو ایک سار ٹیلیسکوپ سے سپیس کی طرف دیکھ رہے ہیں یہ آسٹر نومرز ہیں جو سپیس میں ہونے والی ایکٹویٹیز پر نظر رکھتے ہیں انہیں سپیس میں ایک زیادہ سمکتا ہوا تارہ دکھائی دیتا ہے پہلے تو یہ سمجھتے ہیں کہ سیٹلائٹ ہے ان کے سر انہیں کہتے ہیں کہ اس کے فوٹو بنا کر سر مارکس کو بھیجیں پھر ہم سر مارکس کو دیکھتے ہیں یہ فوٹو دیکھ کر وہ شاکڈ ہو جاتے ہیں کیونکہ اس میں زیادہ چمکتا ہوا اوبجیکٹ کومنٹ ہے جو ازمین کے طرف آ رہا ہے یہ ازمین سے کافی دور ہے اس لئے اسے پہنچنے میں ایک سال لگ جائے گا وہ یہ بات آتھارٹی کو بتانا چاہتے ہیں وہ سارے ڈیٹا کو ڈسک میں سیو کرتے ہیں وہ ڈسک کی اوپر اپنا سرنیم وولف اور لیو کا سرنیم بیڈر میں لکھتے ہیں مارکس جب آتھارٹی کو بتانے کے لئے نکلتا ہے تو راستے میں اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور اس کی ڈیٹھ ہو جاتی ہے پھر ایک سال بعد کا سین دکھایا جاتا ہے یو ایس اے کے سیکیٹری آف ٹریزری جن کا نام ایلن ہے وہ بتاتے ہیں کہ ان کے وائف کی طبیع ٹھیک نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ ریزائن دے رہے ہیں ریپورٹر جینی کو دکھایا جاتا ہے اسے ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ ایلن نے ریزائن کرنے کے جو وجہ بتائی ہے وہ جھوٹ ہے وہ اسے ملنے کے لئے اس کے گھر جاتی ہے تو گھر کے باید کافی سارا کھانے پینے کا سامان ہے جیسے بہت سالوں کے لئے وہ کہیں جا رہے ہوں وہ ایلن کو بتاتی ہے کہ مجھے پتا ہے کہ آپ کے ڈیپارٹمنٹ میں کئی ہوفیہ ٹیلی فون لائنز ہیں جن سے آپ ڈیریکٹ پریزیڈنٹ سے بات کرتے ہیں اور یہ بھی کہتی ہے کہ آپ نے ریزائن کرنے کے جو وجہ بتائی ہے وہ جھوٹ ہے وہ اسے کہتا ہے کہ تمہارے پاس سب سے بڑی حبر ہے لیکن اسے کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا جنی جب وہاں سے نکلتی ہے تو اسے ایف بی آئی کے لوگ گھر لیتے ہیں اسے پریزیڈنٹ کے پاس لے جاتے ہیں وہ اسے کہتے ہیں کہ تمہارے پاس جو نیوزے اسے فلیش نہ کرنا کل وائٹ ہاؤس میں ہونے والی میٹنگ میں تمہیں سیکنڈ رو میں سیٹ دی جائے گی جنی یہ بات مان جاتی ہے جنی واپس آ کر ایلن کا راست لاش کرنے کی کوشش کرتی ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ ایلن نے ریزائن کے دوران اپنی وائف کا نام ایلی بتایا تھا لیکن یہ ای ڈبل ای ڈبل ای نہیں ہے بلکہ ای ڈبل ای ہے جس کا مطلب ہے ایکسٹینشن لیول گیونٹ یہ وہ ایونٹ ہے جس میں ہزاروں سال پہلے ایک کومٹ زمین سے ٹکرایا تھا جس میں ڈائنوسارز اور باقی محلوق کا حاتمہ ہو گیا تھا اب دوبارہ ایسے ہی ہونے والا ہے ایک کومٹ جو سورج کے گیت گھوم رہا ہے وہ ارچ سے ٹکرائے گا اور سب کچھ ختم ہو جائے گا پریزیڈنٹ کانفرنس میں بتاتے ہیں کہ کومٹ اور میٹی اور ارچ کی قریب گھومتے رہتے ہیں اور ارچ پر گرتے بھی ہیں ایک بہت بڑا کومٹ جو مانٹ ایوریس کے سائز کا ہے جس کا وزن پانچ سمیل گنٹان ہے سورج کے گیت چکر کا اٹھ رہا ہے جلد ہی وہ اس اینگل پر آئے گا جسے وہ ارچ سے ٹکرائے گا وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ سب سے یہ پہلے انفارمیشن لیو بیڈرمن اور مارکس کو ملی تھی اور دونوں کی ایکسیڈنٹ میں ڈیتھ ہو گئی تھی گورنمنٹ کو لگا تھا کہ لیو بیڈرمن کی ڈیتھ ہو چکی ہے لیکن وہ زندہ ہے انہیں یہ ساری انفارمیشن ڈسک سے ملتی ہے وہ بتاتے ہیں کہ رشیہ اور امریکہ سپیس میں ایک ایسا سٹیشن بنا رہے ہیں جسے وہ کومیٹ کو ارچ پر آنے سے روکیں گے لیو کی یہ سب نیوز دے کر پتا چلتا ہے اور سب لگ اس کے گھر کے باہر ہی کٹھا ہو جاتے ہیں لیو کافی فیموس ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے کومیٹ کو پہلے دیکھا ضرور تھا لیکن اس کے اوائیڈنٹیفائی سر مارکس نے کیا تھا سپیس میں ہم آسٹرانورٹس کو دیکھتے ہیں وہ کومیٹ کی سرویس کے اوپر مشین سے ڈیلنگ کر رہے ہیں تاکہ نیوکلے بم فٹ کر کے بلاسٹ کریں اور کومیٹ کے ڈیریکشن کو چینج کریں ڈیلنگ مشین سٹاک ہو جاتی ہے اور انہیں جلد جلد وہاں سے نکلنا تھا کیونکہ کومیٹ سورج کے گھوم رہا ہے اور جب وہ والا حصہ جس پر آسٹرانورٹس ہیں سورج کے سامنے آئے گا تو وہاں کا ٹمپریچر 300 ڈگری سے بھی زیادہ ہو جائے گا کومیٹ کا وہ حصہ سورج کے سامنے آتا ہے اور گیسز کے بلاسٹ ہوتے ہیں اور ٹمپریچر بھی بڑھ جاتا ہے وہاں روشنی اور حرارت بہت زیادہ ہو جاتی ہے ایک آسٹرانورٹس کے آنکھیں بھی حراب ہو جاتی ہیں وہ لوگ نیوکلے بم کو فٹ کر کے فلائنگ اوبجیکٹ میں بیٹھنے والے ہوتے ہیں کہ ایک آسٹرانورٹ کے پاؤں کا ایسا مائن سے ٹکراتے ہیں اور وہ سپیس میں کہیں کھو جاتا ہے ان کے فلائنگ اوبجیکٹ میں فیول بہت کم ہے اس لئے لوگ اس کو ڈھونڈنے نہیں جاتے جب وہ کومیٹ سے دور آ جاتے ہیں تو بلوشٹ کرتے ہیں جسے فلائنگ اوبجیکٹ ہیل جاتا ہے اور تھوڑا سا ڈیمیز بھی ہو جاتا ہے ان کا یہ ایکسپیرمنٹ فیل ہو جاتا ہے کیونکہ کومیٹ دو ٹکڑوں میں بڑھ گیا ہے ایک ٹکڑا تھوڑا چھوٹا ہے دوسرا بہت بڑا ہے چھوٹا ٹکڑا سمندر میں گرے گا جس سے سونامی آئے گا پریزیڈنٹ کانفرنس کرتے ہیں اور سب کو ایلرٹ کرتے ہیں کہ کومیٹ اردھ کی طرف آ رہا ہے چھوٹا ٹکڑا سمندر میں گرے گا جس سے سونامی آئے گا تیز لہرے اٹھیں گی جو گیارہ سو میر فی گنٹر ٹرائیول کریں گی اور دوسرا حصہ جو بہت بڑا ہے وہ کینیڈا میں کہیں ٹکڑ آئے گا اس خطرے سے بچنے کے لیے ازمین کے اندر بند کر بنائے گئے ہیں جس میں دو سال تک کھانے کی سپلائی ہے اور دس لاکھ لوگ اس خطرے سے بچ سکتے ہیں دو لاکھ تو آرمی آفیسرز انجینئرز ڈاکٹرز اور نرسز ہیں اور باقی آٹھ لاکھ لوگ لوٹری سسٹم سے سلیکٹ ہوئے ہیں لیو کے گر کال آتی ہے کہ آپ کی فیملی کو شیلٹر کیے سلیکٹ کیا گیا ہے کیونکہ لیو نے اسے پہلے دیکھا تھا لیو سارا کو بتاتی ہے کہ تم ہمارے ساتھ چلو لیکن وہ اپنی فیملی کے وغیر نہیں جانا چاہتی وہ اسے دو رینجز دکھاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم شادی کر لیتے ہیں اس طرح تم ہماری فیملی کا حصہ بن جاؤ گی اور ہمارے ساتھ جاؤ گی وہ یہ بھی کہتا ہے کہ وائٹ ہاؤس میں میں تمہاری فیملی کے بات بھی کروں گا وہ دونوں شادی کر لیتے ہیں اس کے ساتھ مارشلہ لگا دیا جاتا ہے تاکہ بغدر نہ مچیں کیونکہ جن لوگوں کی عمر پچاس سال سے زیادہ ہے وہ شیلٹر میں نہیں جا سکتے لیو کی فیملی کو بس لینے آتی ہے لیکن سارا جانے سے انکار کر دیتی ہے وہ کہتا ہے کہ میں اپنی فیملی کے وغیر نہیں جاؤں گی لسٹ میں اس کی فیملی کا نام نہیں آتا حالانکہ لیو نے اس کی فیملی کے لیے وائٹ ہاؤس میں ریکویسٹ کی تھی نہ چاہتے ہوئے بھی لیو کو وہاں سے جانا پھرتا ہے وہ شیلٹر میں پہن جاتا ہے ہر طرف افرات افری ہے لیو اپنی فیملی کو کہتا ہے کہ میں جا رہا ہوں اور سارا کو لے کر آنگا لیو سارا کو ڈھوڑنے جاتا ہے راستے میں بہت ٹریفک ہے لیکن سارا کو ڈھوڑ لیتا ہے اس بار سارے کے پیرنٹ اسے لیو کے ساتھ جانے کے لیے راضی کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اپنے ساتھ چھوٹے بھائی کو بھی لے جاؤ لیو ان دونوں کو لے کر وہاں سے نکل جاتا ہے پریزیڈنٹ کہتا ہے کہ چھوٹا کومنٹ سمندر سے ٹکرانے والا ہے اس کے تین گھنڈے بعد بڑا کومنٹ ٹکرائے گا جسے بہت بڑا دھماکہ ہوگا اور سب کچھ ختم ہو جائے گا صرف وہی لوگ بچیں گے جو بنکر کے اندر ہوں گے جانی کو دکھایا جاتا ہے جسے لینی کے لیے ہیلیکوپٹر آ گیا ہے کیونکہ وہ بھی سلیکٹڈ ہے وہ اپنی جگہ اپنے فرنڈ اور اس کے بھائی کو بیج دیتی ہے پھر جانی اپنے فادر سے ملتی ہے وہ ان سے کافی سالوں سے ناراض ہے اور وہ سارے گلے شکویں ہتم کر دیتی ہے اور ان کے گلے لگ جاتی ہیں کومنٹ ارس پر آ گیا ہے اور آگ کی زلطے ہوئی شولے کی طرح سمندر میں گر جاتا ہے جسے بلاسٹ ہوتا ہے اور سونامی آ جاتا ہے جانی اپنے فادر کے گلے لگتی ہے اور سمندر کی لہروں میں کھو جاتی ہے دوسری طرف لیو سارا اور اس کے بھائی کو لے کر انچی پہاڑی کی طرف جا رہا ہے جہاں اور لوگ بھی جا رہے ہیں کومنٹ کے ٹکرانے سے کافی شہر تباہ ہو چکے ہیں اور زیادہ لوگ مارے جا چکے ہیں سپیس میں آسٹران آز دیکھتے ہیں کہ کومنٹ ارس سے ٹکر آ گیا ہے اور سب کچھ تباہ ہو گیا ہے وہ ڈسی ہی لیتے ہیں کہ وہ واپس نہیں جائیں گے ان کے پاس چار نیوگلر میزائز ہیں جسے وہ بلاسٹ کریں گے اور کومنٹ چھوٹی چھوٹ ٹکڑوں میں ڈیوائیڈ ہو جائے گا وہ سب آخری بار اپنے گھر والوں سے بات کرتے ہیں اور ایموشنل ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ لوگ واپس نہیں آسکتے کیونکہ ان کے فلائنگ ایبجیکٹ کا فیول ہتم ہو جائے گا لوگ اپنی جان کے قربانی دیتے ہیں اور فلائنگ ایبجیکٹ کومنٹ کے طرف نیکل پڑتے ہیں پیس میں بلاسٹ ہوتا ہے اور بڑا کومنٹ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے زمین کے ایریا میں آتے ہیں یہ ٹکڑے آتش بازی کی طرح دکھائی دیتے ہیں ان سے اردھ کا کوئی نقصان نہیں پہنچتا پہاڑی کے اوپر لیو اور سارے یہ سب دیکھ رہے ہوتے ہیں پانی اتنے اوپر نہیں آتا شہر میں بیلڈنگز تباہ ہو جاتی ہیں لیکن پانی کچھ ٹائم کے بعد واپس چلا جاتا ہے پریزیڈنٹ کہتے ہیں کہ ہم اپنے ہیروز کو ہمیشہ یاد رکھیں گے انہوں نے اپنی جان کی قربانی دی زمین کا حاتمہ ہونے سے بچ گیا اور بہت بڑی تعداد میں لوگ بچ گئے ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو اپنے ہیروز کے کہانیاں سنائیں گے ان کو ہمیشہ یاد رکھیں گے اور اپنے تباہ شدہ شہروں کو دوبارہ بسائیں گے کیونکہ زمین پر انسانیت اور باقی چیزیں تباہ ہونے سے بچ جاتی ہیں ویہیم پر یہ مووی ختم ہو جاتی ہے تو کیسے لگے آپ کا ہمارے آج کی ویڈیو اگر آپ کا ہمارے ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کے انٹرسٹنگ ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں